ہم سب امام زمان کے موافق ہیں امام کے چاہنے والے ہیں کیوں اس لیے کہ میں تلق و جملہ کر رہا ہوں اس لیے کہ امام پردہ غیب میں جس دن امام آکے ہمارے درمیان رہنے لگیں گے پھر روکیں گے یہ والا تمہارا کام صحیح نہیں ہے یہ جو تم کام کر رہے یہ والا سے مولا سارا بزنس تو اسی پہ ہے اب اس کو چھوڑے کیسے مولا پھر جو ہی آپ نعوذ باللہ ہم یہی کہیں گے مولا آپ غلط کر رہے ہیں آپ جہاں سے آئے جو ہی واپس سلے جائیے وہی بہتر تھا کیوں اس لیے کہ امام ہمارے سامنے نہیں ہیں اس لیے لوگ امام کے چاہنے والے ہیں ورنہ گیارہ امہ جب 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 جس زمانے میں رہے کتنے چاہنے والے امام کے رہے ہیں کتنے امام کے چاہنے والے رہے ہیں کیوں اس لیے کہ آج امام زمان ہمارے سامنے نہیں ہیں ہم سب امام زمان کو چاہتے ہیں امام کے جو نمائندے ہمارے سامنے ہیں انہیں کیوں نہیں چاہتے اس لیے کہ امام زمان ڈائریکٹ آکے روکتے نہیں ہیں امام کا نمائندہ ہمیں روکتا ہے ہم مراجعہ کے دشمن کیوں ہو جاتے ہیں اس لیے کہ اب ان کا فتو آ گیا ہے اس لیے کہ ان کا حکم آ گیا ہے ہم علماء کے دشمن کیوں ہو گئے اس لئے کہ انہوں نے روک دیا امام زمان آ کے سامنے سے روک نہیں رہے جب تک وہ سامنے سے روکیں گے نہیں سب امام کو چاہیں گے لیکن جس دن امام سامنے آ گئے اور روکنا شروع کر دیا نہ تھا پھر لوگوں کو یہ آئے گا کہ نہیں مولا یہ بات تو ٹھیک نہیں نہیں آقا یہ بات تو ٹھیک نہیں اسی بیس پہ تو ہم نے مراجع کو برا کہا تھا وہ بھی ہم کو بہت روکتے تھے اسی بیس پہ تو ہم نے علماء کو برا کہا تھا وہ بھی بہت روکتے تھے اچھا ہی انسان وہی ہے جو برائیوں سے روکے نہیں اچھا ہی انسان وہی ہے جو برائیوں سے ٹھوکے نہیں اس لئے کہ بہت سے لوگ امام حسین کے زمانے میں بھی اچھے طبیعی بنے رہے جب وہ نیوٹرل رہے بلکل نیوٹرل رہے کچھ ایسے لوگوں جو نیوٹرل ہو جاتے ہیں نہیں بھئی نام ان کے ساتھ ہے ان کے ساتھ نیوٹرل ہیں جہاں حق و باطل کلیر ہو وہاں سب سے خطرناک گروہ کا نام نیوٹرل گروہ ہوتا ہے سب سے خطرناک گروہ کا نام نیوٹرل ہوتا ہے اس لئے کہ آخری تک تہہی نہیں کر پاتا میں کس فیلڈ میں ہوں میں کس کے ساتھ